دنیا میں بہت سے خطرناک جانور موجود ہیں عام طور پر لوگ شیر چیتے اور بھیڑیے سے ڈرتے ہیں یہاں تک کہ ایک عام انسان بھی ان جنگلی جانوروں سے بہت زیادہ ڈرتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی خوفناک جانوروں کے بارے میں بات کریں گے ٹائم نیوز چینل کی اس ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں جانب بخاری ٹائٹینہ بوہا سامب کا نام سنتے ہی ہم سب ڈر جاتے ہیں یہ نہ صرف ویران اور پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے بلکہ یہ بعض اوقات ہمارے گھروں میں بھی دھاگل ہو جاتا ہے دنیا میں سب سے بڑا سامب جو کہ ایناکونڈا ہے جس کا سائز 30 فٹ بتایا جاتا ہے جو کہ واقعی میں کافی بڑا سائز ہوتا ہے لیکن حیران کن طور پر آج سے کروڑوں سال پہلے سی ریسرچ کے دوران آرکیولوجسٹ کو 66 سال پہلے سمندر سے کچھ ایسے فوسلز بھی ملے تھے جو کہ واقعی میں حیران کر دینے والے تھے یہ ایک ایسے سامب کے فوسلز تھے جو کہ 46 فٹ لمبا تھا اس کا سائز سچ مچ میں کافی زیادہ بڑا تھا جو کہ کافی زیادہ خوفناک بھی تھا اس کے علاوہ ریسرچرز کو سمال سنیک کے فوسلز بھی مل چکے ہیں ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ فوسلز بھی کافی زیادہ پرانے ہیں اور یہ ایناکونڈا کے سائز سے چھوٹے ہیں لیکن ریسرچرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ فوسلز جو کہ کافی زیادہ خطرناک بھی تھے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق ان کا سائز ایک اشاریہ دو ٹن تھا میگلاڈون وائٹ شارک کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے یہ دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک سی اینیمل ہے جو کہ دیگر شارکس اور مچھلیوں کو اپنی کھوراک بنا لے دی ہے اس کا سائز کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے جو کہ کافی زیادہ خوفناک بھی دکھائی دیتی ہے نہ صرف اس کا سائز بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے دانت بھی کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کو اور دیگر شکاروں کو اور بھی زیادہ خوف میں مطلع کر دیتے ہیں لیکن حیرت ان کے اس طور پر ہسٹری میں پائے جانے والی کافی زیادہ اس طرح کے فوسلز مل چکے ہیں جو کہ ریسرچرز کو حیرانیت میں ڈال چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان وائٹ شارک کے فوسلز کافی زیادہ پرانے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان پر ریسرچ کی گئی تو انہوں نے سائنٹسٹ اور دیگر انسانوں کو اور بھی زیادہ خوف میں مطلع کر دیا ریسرچرز کو یہاں سے اس وائٹ شارک کے فوسلز مل چکے تھے جو کہ عام شارک کے مقابلے میں اس کے دانت عام شارک کے مقابلے میں کافی زیادہ بڑے تھے اس کے دانت تین گناہ زیادہ وزنی اور بڑے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا سائز چھالیس فٹ لمبا تھا اس وائٹ شارک کی خوراک میں بڑے بڑے ٹرٹلز ویلز اور دیگر شارک اور دیگر مچھلیاں بھی شامل دی سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ وائٹ شارک اتنی بے دردی سے باقی سی کریچرز کو کھا سکتی ہے تو یہ انسانوں کا کیا حال کرے گی یہ واقعی میں ایک بہت زیادہ ہورر کریچر ہے گورگو نوپس اگر ہسٹری کے سب سے خوفنا کریچر کی بات کی جائے تو ہمالے ذہن میں سب سے پہلے ڈائناسور ہی آتا ہے اور ڈائناسور ٹوپ آف تی لسٹ نیمز میں شامل بھی ہے لیکن آرکیولوجسٹ کو ریسرچ کے دوران کچھ ایسے اینیملز کے فوسلز بھی مل چکے ہیں جو کہ ڈائناسور سے بھی زیادہ خطرناک تھے ان کے فوسلز دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہ دھائی سو کروڑ سال پرانے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 1876 میں ایک سائنٹس ریچرڈ آورن نے اس کو دریافت کیا تھا اور اس نے اس کا نام گورگو نوپس رکھ دیا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ کافی بزنی اور طاقتور چیز سائنٹسٹ کو اس کے ساتھ کے اور فوسلز بھی مل چکے ہیں لیکن اس طرح کے فوسلز بہت کم دریافت ہوئے ہیں اس کے ساتھ سائنٹسٹ اور ریسرچرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے دانت کافی زیادہ بڑے بڑے تھے اور اس کے جسم پر بال بھی موجود تھے لیکن کچھ سائنٹسٹ اور ریسرچرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے جسم پر بال موجود نہیں تھے سارکوسرچس آپ میں سے کچھ لوگ اس کروکوڈائل کا نام جانتے ہوں گے جو کہ سارٹ وارٹر کوکوڈائل ہے جس کا سائز پچیس فوٹ ہے لیکن ہسٹری میں کچھ ایسے ڈائنسور بھی پائے گئے ہیں جن کا سائز تیس فوٹ سے بھی زیادہ تھا 1946 میں اسی آرکیولوجسٹ کو یہاں سے کچھ ایسے فوسلز بھی ملے ہیں جو کہ کافی زیادہ بڑے بڑے کروکوڈائلز کے فوسلز ہیں سیچرز اور سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایک کافی بڑا فوسل ہے جو کہ ایک کروکوڈائل کا ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ایک انشین کروکوڈائل کے فوسلز ہیں اس کی ریمیننگز تقریباً 113 کروڑ سال قرآنی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 1964 میں اس کی اور بھی زیادہ باقیات مل چکی ہیں 1964 میں ہی انہیں یہاں سے ایک کروکوڈائل کی کھوپڑی بھی ملی جو کہ بعد میں اسی کروکوڈائل کی کھوپڑی تھی جو کہ انہوں نے 18 سال پہلے دریافت کیا تھا سال 2000 تک ریسرچرز اور آرکیولوجسٹ کو اس کی باقیات ملتی رہی ریسرچرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحقیقات کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے 70 سے زیادہ دانت تھے جو کہ کافی زیادہ خوفنات دکھائی دیتے تھے یہ کروکوڈائل بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرتا تھا یہاں تک کہ کافی زیادہ بڑے جانور جن میں گائیں وغیرہ بھی آ جاتی ہیں یہ ان کا بھی شکار آسانی سے کر لیتا تھا اس کی عمر 100 سال سے زیادہ بتائی گئی ہے لیو پلیروڈون سمندر میں کافی زیادہ عجیب و غریب قسم کی مخلوق پائی جاتی ہے جن میں سے کچھ ہمیں خوبصورت بھی لگتے ہیں اور کچھ کافی زیادہ خوفناک بھی دکھائی دیتے ہیں اسی طرح سے سمندر میں یہ جو آپ جانور دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ڈائنسور نہیں ہے بلکہ یہ 66 کروڑ سال پلانا ایک خوفناک کرین جانور ہے 1878 میں آرکیولوجسٹ نے ایلین سی میں سے کچھ ایسے کریچر دریافت کیے ایسے فوسل دریافت کیے جو کہ واقعی میں کافی زیادہ خوفناک دکھائی دیتے تھے بعد میں پتا چلا کہ یہ کوئی ڈائنسور کا فوسل نہیں بلکہ یہ ایک خطرناک کریچر کا فوسل ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی انفرمیشنل ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ